بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں جو ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں اس میں میں دامن پر شیٹر لیس لگانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے ایک تھوڑا یہ چینج کیا کہ یہ فنچنگ پٹی کے بغیر میں نے اس کو لگایا ہے گم سلائی کے ساتھ فنچنگ پٹی یوز نہیں کی یہ دیکھیں کتنا اچھا اور نیٹ بن گیا کوئی ادھر جول نہیں آیا تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں کہ آرام سے پورا سٹیپ بائی سٹیپ اس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے سب سے پہلے میں نے یہ اس چھٹ کا گیرہ بنانا ہے میں نے ریڈی میں نے اس کا ساڑھے پچیس میں نے اس کا گیرہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لیس لگانے کے بعد بھی اتنا ہی رکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اس کی تو یہ لیس تو بہت ہی باریک سی ہے تو اس کی اتنا مشکل نہیں لیکن پھر بھی میں آپاں کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ میں نے نیچے اس کی لیندھ کیونکہ اس کا ایکسترا کپڑہ نہیں ہے چلیں فولڈ کرنے کے لیے اس لیے میں اس کو بھی یوز کروں گی اس طرح کر کے datcesz آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنے یہ دیکھیں یہ میں نے فولڈ کیا ہوا جتنا میں نے اس کا دامان تیار کرنا اتنا فولڈ کیا ہوا ٹھیک ہے اب کیوں کے میں اس کی کم کروں گی پچیس ہی رکھنی ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے یہ اتنا راک کے تو پچیس بنتا تھا اگر لیس لگے گی تو پھر اس نے بڑھ جانا ہے اور اس طرح میں نے اتنا اتنا اس کو ساری دونوں سائیڈوں پر اتنا اتنا میں نے اس کو اندر کی طرف کر لے رہا ہے یہ ادھر تک ہیپ سائز وہی رہے گا صرف لیس کے لئے یہ میں نے ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح یہ میں نے اس سائیڈ سے بھی اور اتنا ہی کیونکہ میں نے پہلے ایک جیسے لگا لیا ہے اور اتنا ہی میں نے اس طرف یہ تقریبا ہمارا ہاف انچ آلموسٹ ہاف انچ تک یہ فولڈ کر دیا میں نے کیونکہ جتنی میری لیس ہوگی یہ میں نے بغیر کٹنگ کے کیا ہے تو اگر ایک کو کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس کے لئے اگر زیادہ چوڑی لیس ہوگی تو وہ ہمیں کپڑا کاٹ کی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب جتنا جتنا میں نے اس کو فولڈ کیا اتنی اتنی یہ لیس لگ جائے گی تو میرا لیس کے ساتھ ہی میرا اس کا جو دامن ہے وہ ٹونٹی فائیو ڈیڈی ہو جائے گا یہ ادھر سے آپ نے ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ اتنا ایسے کر کے یہ ادھر سے تو ہم نے آرام سے کٹ لینا ہے ہاف انچ ٹھیک ہے اور ادھر جا کے ادھر یہ ادھر سے ہم نے ذرا سا اس کو تھوڑا سا ریب کی شیپ دے کے ایسے ادھر تک ہم نے کونہ ایسی رکھنا ہے ٹھیک ہے جب لیس لگائیں گے پھر ادھر تھوڑا سا دباؤ کر کے اس کو اندر کر دیں گے یہ اس لیے اس لیے ایسے کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں کپڑا کاٹ کے لیدہ سے پنچنگ پٹی نہ لگانی پڑے اسی کے ساتھ ہم نے گم سلائی کو کر لینا ہے اب اس کے ساتھ میں نے یہ ایسے رکھ کے کمیز کو سیدھی سائیڈ کو ایسے رکھ کے اور ساتھ ہی میں نے یہ لیس لگانی ہے یہ لیس کی الٹی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ اور یہ الٹی سائیڈ ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ یہ لیس آنی ہے اس طرف سیدھی سائیڈ پہ اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے کمیز سیدھی اور لیس الٹی اس کو ایسے رکھ کے ادھر سے ہم نے شروع کرنا ہے ادھر سے شروع کر کے ایسے ہی چاروں طرف یہ میں نے لگا دینی ہے اب میں یہ لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے لیس لگا لیا ہے لیس کو میں نے یہ اس سائٹ کو پہلے ایسے سیدھا کر لیا یہ چاک والی جو جگہ ہے ادھر سے ہم نے اس کو سیدھا کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے ادھر سے سلائی شروع کیا ہے ایسے کر کے اس کو اس طرح رکھ کے یہ اس طرح میں نے ساری شرٹ پہ چاروں طرف یہ میں نے اس طرح لیس لگا لیا ہے انٹی رکھ کے اب اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح کر کے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں پریس کے بعد یہ کتنی نیٹ لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے رکھنی تھی پچیس انچ ٹھیک ہے تیار ہونے کے بعد یہ میں نے پچیس انچ رکھنی تھی تو اس کے لیے یہ میں نے یہ آپ دیکھیں یہ ادھر سے یہ یہ میری پچیس انچ تک تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ فولڈ ہونے کے بعد بھی پچیس انچ تک تیار ہو گئی ہے اگر میں اس کو اس کے اوپر لگا دیتی لیس تو یہ میری پھر اس کا دامن جو ہے وہ زیادہ ہو جانا تھا تو اس کی یہ مین چیز یہ ہی ہے اس کو کم کرنے کا یہ بجا تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ویسے تو ہم وہ فیشن پٹی کے ساتھ اس کو گم سلائی کے ساتھ لگاتے ہیں اب یہ بغیر اس پٹی کے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کیسے ہم نے اس کو گم سلائی کرنی ہے یہ اس طرح بھی ہم فولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس طرح یہ والی سلائی بھی نظر آنی ہے یہ کنی بھی نظر آنی ہے ٹھیک ہے اب اگر تو آپ نے صرف اتنی دکھانی ہے لیس اتنی دکھانی ہے تو پھر آپ اسی طرح اس کو ایسے مولنے ایسے پکڑ کے یہ والا ایسے اس کو لینا ہے ایسے کر دینا ہے یہ والی جو سلائی نظر آ رہی ہے یہ والی سلائی جو پہلے سے یہ میں نے لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر اوپر آپ نے سلائی لگاتے جانے ہیں ٹھیک ہے چاروں طرف آپ نے اسی طرح سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد جب ہم نے اس کو سیدھا کرنے تو یہ ہماری کچھ اس طرح اس کی لوک کا آ جانی ہے اس طرح ایسے کر کے پھر ہم نے پریس کر کے تو اس کو ترپائی کرنی ہے یہ سلائی کرنی ہے جو بھی کرنے کرنے لیکن اگر آپ اس سے بھی کم دکھانا چاہتے ہیں اس سے کم دکھانا چاہتے ہیں آپ کی لیس اس سے چوڑی آئی ہے تھوڑی کم چوڑی آگر اس سے زیادہ چوڑی آگر لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح فولڈ کر کے یہ چیز اس طرح فولڈ کر کے اس سلائی پہ لگانے کی بجائی ہے تو میں نے لگائی ہے اس کی جو آوٹ لائن اکسی بنی ہے اس کے اوپر لگائی ہے اگر اس پر نہیں لگانی تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک سوٹ آگے کر کے سلائی لگائیں تو پھر وہ لیس اور کم ہو جائے گی دیگہ جتنی آپ دکھانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کو آگے پیچھے کر لینا پھر اتنی دنی نظر آ جائے گی بس یہی اس کا طریقہ سارا تو اسی طرح ہم نے یہ چاروں طرف اسی طرح یہ لگا دینا ہپ سائز وہی رہنے دیا ہے ادھر سے میں نے اس کو نہیں موڑا ادھر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا موڑتے موڑتے پہلے اس کی گریز بٹھا لی اس کے بعد سیدھی سی میں نے رکھ کے سیدھی سیدھی سلائی لگا لی ساری لیس پہ ساری شرڈ پہ لیس لگانے کے بعد پھر اسی طرح ہم نے اس کو موڑ کے تو اس پہ ہم نے اب اس طرح میں سلائی لگا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کی کیا لکھ آتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لیا یہ سلائی لگانے کے بعد اس کی ایک آئیہ لک یہ دیکھیں یہ چیز آگئی ہے اور یہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ایک سوٹ آگے کر کے یہ یہ والی سلائیہ جو کناری پہ لگائی تھی میں نے تو میں نے تھوڑا سا آگے کر کے لگائی ہے سلائی تو یہ اتنی اتنی سلائیہ جو آپ اب نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے یہ اس طرح پریس کرنے کے بعد یہ اس طرف سے بھی پریس ہو گئی ادھر سے بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح کر کے فورڈ کر کے جتنا آپ چاہتے ہیں اس کو دکھانا چاہتے ہیں پٹی کو سائیڈ پٹی کو اتنا آپ چوڑا رکھ سکتے ہیں تو میں اتنا چوڑا رکھ رہی ہوں یہ کیونکہ میں فنچنگ پٹی کی جگہ یہ لگا رہی ہوں تو وہ نارملی اتنی ہی اچھی لگتی ہے یا اس سے تھوڑی چوڑی زیادہ لگتی ہے تو اگر وہ نہیں آپ نے کرنا تو اس طرح کر سکتے ہیں یہ ہے میری فائنل لک آپ اس کے بعد ہم نے یہ ترپائی کر دینی ہے تو یہ ہمارا ریڈی ہو جانا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو فنچنگ پٹی کے ساتھ بھی گم سلائی لگانا سکھاؤں گی تو اپنا بہت حیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ